جریب چستی ہتیہ زمین یعنی پروپٹی کے کارن ہوئی تھی دوستو آپ کو بتا دیں جریب چستی افوانستان کے رہنے والے تھے اور وہ چار سال پہلے بھارت آئے تھے اور بھارت سرکار نے جریب چستی کو سرنطھی پاس دیا تھا دیس میں رکنے کے لیے سرکار نے دو سال کا ٹائم اور بڑا دیا گیا تھا دوستو جریب چستی بھارت آنے کے بعد پہلے دلی پھر کرناٹک میں رہنے کے بعد اب مہاراشت کے ناسک جلے میں رہ رہے تھے دوستو ایس پی گرامن سچن پارٹیل کا کہنا ہے کہ ویدیسی ناغریک ہونے کے کارن جریب چستی اپنے نام پر سمپتی نہیں خرید سکتے تھے اسی لیے جریب چستی اپنے مریدوں کے نام پر سمپتی خریدا کرتے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے جریب چستی نے کسی اور کے نام پر ایکس یو بھی کار خریدی تھی دوستو ویدیسی ناغریک ہونے کے کارن جریب چستی ہمارے دیس میں اپنے نام پر کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتا تھا اسی لیے وہ جو کچھ بھی خریدتا تھا زمینے کاریں وہ سب اپنے مریدوں کے نام کر دیا کرتا تھا ان مریدوں میں ایک جریب چستی کا ڈرائیور بھی تھا دوستو اسی لیے ان لوگوں نے جریب چستی کی مال و دولت کے لیے ازواردات کو انجام دیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ کلیانی منگلوار کو جریب چستی اور آروپی بابی سے یبلہ شہر گئے تھے ان لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ ایم آئی ڈی سی مہراشت وکاس نگم چھیتر میں ایک کھلے پلات پر گئے اور وہاں انہوں نے عبادت کی یہ لوگ اس پلات کو خریدنے کے لیے دیکھنے آئے تھے آگے پاٹیل نے بتایا کہ عبادت کرنے کے بعد جب جریب چستی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ایک آروپی نے جریب چستی کے سر میں گولی مار دی اس باردات کو انجام دینے کے بعد آروپی جریب چستی کی کار ایکس یو بی کو لے کر موقع سے فرار ہو گئے